پاکستان کی ایران میں جوابی سرجکل سٹرائک مطابق دہشتگرد حلاق بی ایل اے اور بی ایل ایف کے ٹھکانوں کو نشرانہ بنایا آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن کو مرگ بسر مچار کا نام دیا گیا ایران میں صرف دہشتگردوں کو نشرانہ بنایا گیا اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ عام شہریوں کو رقصان نہ پہنچے بدنا میں زمانہ دہشتگردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے حملے میں ڈرونز، راکٹ، بارودی سرنگو اور سٹین آف ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا مارے گئے دہشتگردوں میں دوستہ اور جیرمن برجر ارف سوکت ساحل ارف شفق اور اسکر ارف بشام اور وزیر ارف وزی شامل ہیں ایران کے اندر ان ٹھکانوں کے خراف مواصل حملے کیے جو پاکستان میں حالی حملوں کے سمیدار دہشتگردوں کے زیرے استعمال تھے دونوں ہمسائے برادن ممالک کے درمیان دو طرفہ مسائل کے حل میں بات چیت اور تعاون کو سمجھداری سمجھا جاتا ہے پاکستان کے خلاف کسی بھی مہم جوئی کے خلاف تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا اپریشن سرمجھار ایران نہیں دہشتگردوں کے خلاف کیا گیا انتہائی پچیدہ اپریشن کا کامیاب انکان مسائلہ فاج کی پیشہ ورانہ مہارت کا مو بولتا ثبوت ہے جوابی کاروائی میں کسی شہری یا ایرانی تنصیبات کو نشانہ نہیں بنایا ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ کا کہنا ہے ہمیشہ دہشتگردی سمیت مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بات چیت اور تعاون پر زور دیا گزشتہ کئی ماہ سے دہشتگردوں کی ایران میں موجودگی کے حوالے سے تہران میں رابطے میں تھے ایران نے یہاں حملے سے پہلے پاکستان سے کسی قسم کی کوئی تفصیل شیئر نہیں کی پاکستان تمام دھمکیوں کے خلاف اپنا دفاع کر سکتا ہے دو دن پہلے جو بھی ہوا پاکستان کے لیے بہت ہی حیران کن تھا سرمچار آپریشن انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن تھا پاکستان امتنی قومی صورتحال وزدر آسف نے اپنا نوہرہ دیوز مختصر کر دیا آج رات وطن واپسی ہوگی نگران وزر قارجہ جنیلہ باسجلانی بھی واپس آگے قومی سلامتی کمیٹی اور وفاقی قابینہ کا اشلاس کل ہوگا موجودہ سلامتی صورتحال پر غور ہوگا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اشلاس میں تمام سرویسز چیفز اور وفاقی وزراز شریک ہوں گے صدر مملکت آریف الوی کا کہنا ہے پاکستان امتنی قومی سلامتی پر سمجھاتا نہیں کرے گا اب تیسر زمین کے دفاع کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں گے دہشت کردی ایک مجدر کا چیلنج ہے جس کے قاتلے کی آدمی کوششوں کی ضرورت ہے ایران سے کشیدگی کے بعد پاکستان نے پروازوں کی ساخت مانیٹرینگ شروع کر دی ایران سمیت مغربی سند سے آنے والی تمام پروازوں کی ساخت نگرانی کی جوارہ کی ہے تاہال ایران کے فضائی حدود کمرشل پروازوں کے لیے کھلی ہے پانچ ججوں نے بیٹھ کے نواز شریف کو فارق کر دیا جو کہ پچیس کلوڑا عوام کا نمائندہ ہے اگر نہ نکالا جاتا تو آج پتا کیا ہوتا کوئی بھی ایسا شخص نہ ہوتا جس کے پاس بائزت روزگار نہ ہوتا نواز شریف کو جالی مقدمات میں الجایا نہ جاتا وزارت اسمہ سے فارق نہ کیا جاتا آج پاکستان کا جو مقام ہے وہ علاقے فضل و کرم سے کہیں اونچا ہوتا پاکستان دنیا میں ایک منفرد مقام حاصل کر چکا ہوتا پانچ جج نہ ہٹاتے تو آج کوئی بے روزگار نہ ہوتا نواز شریف نے انتخابی مہم شروع کرتی حافظہ بات بھی جلسے سے خطاب کہا پانچ ججز نے پچیس کرون لوگوں کے نمائندے کو نکال دیا ایسا نہ ہوتا تو ہر گھرانہ کچھ حال ہوتا ملک میں مہنگائی نام کی کوئی چیز نہ ہوتی ملک سے دہشت کرتی اور لوٹ شیڈنگ کا خاتمہ ہم نے کیا ہمارا مشن ملک کو پیرو پر دوبارہ کھڑا کرنا ہے جلسے سے خطاب میں مریم نواز بولی ہم اٹھائیس مائی والے ہیں نو مائی والے نہیں اٹھائیس مائی والوں نے پاکستان کو بنایا ایک تاریخ پاکستان کو اجارنے والوں کی ہے نو مائی والے مہنگائی کا توفان رائے اب ہم بتائیں وہ اٹھائیس مائی والوں کے ساتھ ہیں یا نو مائی والوں کے ہم اٹھائیس مائی والے لوگ ہیں ہم نو مائی والے لوگ نہیں ہیں نو مائی اور اٹھائیس مائی کوئی دو واقعات نہیں ہیں اس کے پیچھے ایک پوری داستان ہے ایک پوری تاریخ ہے چھہتر سال کی اٹھائیس مائی والوں نے پاکستان بنایا پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا اٹھائیس مائی والے پاکستان کو سوارنے والے لوگ ہیں اور نوہ مائی والے پاکستان کی ریاست پر حملہ کرنے والے لوگ ہیں یہ مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے دس نکاتی اجنڈا ہے اور میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ مجھے اپنا وزیر اعظم بنائیں اور میں اس تمام جو دس نکاتی اجنڈا ہے اس پہ عمل درامت کروں گا غربت کا خاتمہ کروں گا بے رزگاری کا خاتمہ کروں گا اور اس مہنگائی کبھی ہم مل کے مقابلہ کریں گے پیپلز پارٹی شیر کے شکار کے لیے تیار ہے آج پہلی بار شیر نظر آیا شیر کا مقابلہ کرنے پنجاب جا رہا ہوں بلاول بھٹو زرداری نے پھر نون لی کو نشانے پر رکھ لیا دادو اور نشہر و فیروز میں جل سے کہا تیر کا مقابلہ شیر سے ہے مگر یہ شیر عوام کا خون چوستا ہے یہ کیسا شیر ہے جو گھر میں چھپ جاتا ہے شکار نہیں کرتا شیر کے لیے جب بندوبست کیا جاتا ہے تو نکلتا ہے یہ تین بار ناکام رہا چوتھی بار کس خوشی میں اسے وزیراعظم بنائیں مجھے وزیراعظم بنائیں غربت اور مہنگائی کا مقابلہ کروں گا آپ نے پیپلز پارٹی کو بھاری اکثریت سے جتوانہ ہے لوگوں کو سمجھائیں اپنا ووٹ زیادہ نہ کریں آٹھ فروری کو صرف تیر پر ٹھپا لگائیں باقی جب آتے ہیں صرف اپنے لیے الیکشن لڑ رہی ہیں وزیراعظم بنا تو تین چلوں ہماری اپلوڈ ہو جائے گی اور خان صاحب کے ہدایات کے مطابق انشاءاللہ پارٹی فل پلج کے ساتھ سیٹرڈے سے الیکشن کمپین میں حصہ لے گی ہفتے والے دن سے اپنے فل کمپین کے ساتھ ہر کنسٹیچونسی میں نکلے اور عوام کے پاس جائیں فرمن رہے عوام سے ووٹ مانگے ان کے خدمت کے لیے تیار ہو جائے جو بھی سختیاں بیچ میں آ جاتی ہیں ان کو برداشت کرے انشاءاللہ تعالی آٹھ پروری کو کامیابی آپ کی ہو تحریک انصاف نے بھی انتخابات کے لیے گمر کسلی ہفتے کو انتخابی مہم کا آخاز کرے گی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں عوام سے ووٹ مانگیں گے جو بھی سختیاں برداشت کریں گے امیدوار انتخابی مہم پر فوکس کریں یہ بھی کہا ایران کے ساتھ کشیدگی نہیں بڑھنی جاہے پاکستان کسی کو دراندازی کی اجازت نہیں دے سکتا پاک فوز نے ایران کو مؤثر جواب دیا سائپر کیس پر سابق پرنسپل سیکیٹری آزم خان کا بیان کلم بن بیان سے پہلے بانی پی ٹی آئی نے آزم خان سے حلف لیے جانے کا مطالبہ کیا آزم خان نے قرآن شریف پر ہاتھ رکھ کر حلف دیا بیان میں کہا مارچ دوہزار بائیس کو سائپر کی کاپی ملی اگلے روز وزیراسم کو دی کاپی اس وقت کے وزیراسم نے اپنے پاس رکھ لی اور واپس نہ ملی میرے چارٹ چھوڑنے تک سائپر کی کاپی واپس نہیں بھیجوائی گئی متعدد بار کاپی واپس نہ بھیجوانے پر متعلقہ حکان کو آگاہ کیا بانی پی ٹی آئی کی جیل ٹرائل کے خلاف درخواستیں قابل سمات قرار سیکیٹری داخلہ سے جواب طلب وکیل لطیف خوصہ نے جیل ٹرائل کا اسلامباد ہائی کورٹ میں نوٹیفکیشن پڑھ کر سنایا جسٹس میاں گلہسن اور انگزیب نے کہا دویمبر کا نوٹیفکیشن آپ اتنی دیر بعد کیوں لائے ہم نے تو پروسس دیکھنا ہے یہ نہیں دیکھنا ٹرائل ادھر کریں یا جیل میں کریں عدالت نے نیب کو بھی پیر کے لیے نوٹس ساری کر دیئے نون لیگ اور بیوز پارٹی کا حالیہ دنگل جالی مقابلہ ہے ملک میں اب قاندانی بادشاہتیں نہیں حقیقی جمہوریت قائم ہوگی عمیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے پلوجستان پر کرپٹ قیادت مسالت ہے یہاں اسپتال ہیں نہ ہی سکول جماعت اسلامی بلوچو کو ان کا حق دلوائے گی ڈاکو نے ایک اور ماس سے لختے جگر شین لیا کراچی میں گھر کے باہر کرکٹ کھیلتا لڑکا ڈاکو کی فائرنگ سے جام بھاگ کورنگی میں سولہ سالہ آیان دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہا تھا قریب ہی موجود نوجوان کے ماموں کو ڈاکو نے لوٹا جاتے جاتے گولیاں چلائیں جس سے آیان شدید زخمی ہو گیا بات میں اسپتال میں دم توڑ گیا مقتول تین بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا پڑھائی کے ساتھ گھر کی کفالت کرتا تھا روامہ کراچی میں ڈاکیتی مزامت پر آٹھ شہری قتل ہو چکے سوشل میڈیا پر عدلیہ مخالف مہم چلانے والوں کی خیر نہیں سخت ایکشن کا فیصلہ عدلیہ مخالف مہم کی تحقیقات کے لیے قائم جی ایٹی کا اجلاس حساس اداروں نے پلان آف ایکشن پیش کر دیا پی ٹی اے کو منفی مہم چلانے والوں کا ڈیٹا اکٹھا کرنے کی ہدایت اگلے مرحلے میں گرفتاریاں بھی متوقع مزدر آسم نے انتخابات کے نیکات کے لیے کمیٹی تشکیل دیتی شہر اپنی کمیٹی میں سیکیٹری داخلہ اور جاروں صبح شیف سیکیٹریز جامل کمیٹی آپ انتخابات سے متعلق سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لے گی آمن و آمان کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اضافی سیکیورٹی کی معاملات بھی دیکھے گی کمیٹی الیکشن کمیشن کے احکامات پر عمل درامت کو یقینی بنائے گی ظلفقار اور فہمیدہ مرزا کی اپیل منظور الیکشن لڑے کی اجازت فہمیدہ مرزا اور ظلفقار مرزا جی ٹی اے کے امیدوار کراچی سے تمام سیاسی سائن بورڈز اور ہورڈنگز ہٹانے کا حکم سیاسی بل بورڈز لگانے پر امیدوار کے خلاف مقدمہ درش کرنے کی ہدایت سندھائی کورٹ کے جسٹس ندیم اختر نے ریمارکس دیئے شہر کو جنگل مت بنائیں جائیں اور اپنی ذمہ داری پوری کریں اگر کام نہیں کر سکتے تو بند کر دیں اکتیس جنوری کو عمل درامت ریپورٹ بھی طلب شیرف سلمروت کا پیچھے جیرپین شپ سے متعلق بڑا دعویٰ کہا حامد خان پیچھے کی جیرپین بننا چاہتے تھے میں نے مخالفت کی اس لیے وہ میرے خلاف بیان دے رہے ہیں راو فسن شہید شاہین اور حامد خان تینوں ایک ہی گروپ کا حصہ ہیں ادھر عام انتخابات کے پیٹے امیدواروں کی فہتنی فہرے سواری این اے ایک سو اننس سے شہزاد وارود کلیکشن لڑیں گے این اے ایک سو پچیس امیدوار تبدیل جبیل اسخر کی جگہ رانہ جاوید عمر کو ٹریکٹ کنفرم کر دیا گیا این اے ایک سو ستائیس شبیر گجر آؤٹ ملک زہیر عباس کھوکھر ان ہو گئے آصفہ بھٹو بلعامل کو وزیراعظم بنانے کے لیے میدان میں ٹنو محمد خان میں جلسہ کہا لوگ اپنی کرسی کا سوچتے ہیں اور بلاول عوام کا عوام مفت علاش مفت بچلی اور نوکریاں چاہتے ہیں تو پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں بلاول وزیراعظم بنا تو تین سو یونٹ تک بچلی فری ملے گی عام انتخابات سے پہلے سیاسی جوڑ توڑ اروج پر سربراہ آئی پی پی جہانگیر ترین سرگرم یوسی سادولہ فرسے کامیابی سابق میمبر جلائے کاؤنسل شوکت علی کا آئی پی پی میں شمولیت کا اعلان شہباز شریف کا ایران میں کامیاب آپریشن پر فورسز خراج تحسین کہا پاکستان اپنی خودمختاری پر سمجھاتا نہیں کرے گا دہشتگرد مجدر کا دشمن ہے دہشتگردی کے خاطنے کے لئے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے آصف علی زرداری نے کہا جو بھی پاکستان کی طرف دیکھے گا معصر جواب دیا جائے گا پاکستان ام چاہتا ہے مگر حملہ کرنے والے اب سو باہر سوچیں گے ہماری افاظ بہت بہتر طریقے سے دفاع کرنا چونتی ہیں خواج آصف نے کہا پاکستان اور ایران کو دہشتگردی کے خلاف نشطر کا حکمت عملی بنانی شاہ کے کشید کی سے بچا جائے تعلقات مزید خراب نہ ہو راغنبی وز پارٹی شہری رحمان بولی ایران کی جانب سے ملکی خودمختاری پر حملہ غیر متوقع تھا ایران کو خدشات تھے تو پاکستان کو آگا کرتا پاکستان نے سوچ سمجھ کر جواب دیا سرپاس بکی نے کہا مہارت سلاپتہ دہشتگردوں کو نشانہ بنایا گیا ان کا قاتلہ کیا گیا مریم نواز نے کہا مو توڑ جوا دینے پر افاظ پاکستان کو قراج تحسین امریکہ کی پاکستان میں ایران کے حملے کی شدید مزمہ ترجمان امریکی محکمہ خارشو میتھیو میلر نے کہا ایران خطے میں دہشتگردی کا سب سے بڑا سپانسر ہے ایران نے تین ہمسائیہ ممالک کی خودمختار سرحدوں کی خیرہ پرزی کی ترکیہ کا دونوں ممالک کے درمیان کشید کی کم کرنے پر زور ترکیہ وزر خارج کا پاکستانی اور ایرانی کو فون کہا ایران اور پاکستان نہیں چاہتے خطے میں کشید کی پڑھے ترکیہ بھی دونوں ممالک میں کشید کی کم کرنا چاہتا فلسطینیوں کی نسل خوشی نہ رکی اسرائیلی بلگام فورسز نے غزہ سٹی کی یونیورسٹی آف فلسطین کو اڑا دیا رفع پر فضائی حملے میں مزید سولہ فلسطینی شہید خان یونیس میں ساٹھ فلسطینیوں کو شہید کیا گیا تلکرام اور رملہ پر ڈران حملے گیارہ فلسطینی شہید متعدد امارتیں گرا دی گئیں درجنوں فلسطینی گرفتار امریکہ اور برطانیہ کے یمن کے چار مقامات پر حملے ترکیہ کا فلسطینیوں کی نسل خوشی روکنے کا مطالبہ کراچی میں نو مولودوں کو خرید کر بیشنے والی خاتون گرفتار عدالت نے ملزمہ فاطمہ کو جسمان ریمان پر پلس کے حوالے کر دیا پلس کے مطابق ملزمہ نے ٹھٹھا سے دو لاکھ میں بچے کو خریدار ملزمہ بچے کو فروغ کرنے کے لیے کراچی لائی اور پکڑی گئی اپنے بچوں کا خاص خیال رکھیں گھروں سے باہر نہ نکلنے دیں لاہور میں گزشتہ روز اگواہ ہونے والی بچی گجرانوالا سے بازیاب اگواہ کار بھیکاری تھا تین سالہ بچے کو اٹھا کر گجرانوالا لے گیا خبردار ہوشیار لاہور میں نوستر باز گینگ سرکرم گل برگ میں نوستر بازوں نے شہری کو پندرہ لاکھ سے محروم کر دیا شہری بینک سے رقم نے رکلوا کر نکلا نوستر بازوں نے باتوں میں الچھایا اور رقم لے کر رفو چکر ہو گئے سیم سٹی کیمرو کی مدد سے نوستر بازوں کا گینگ پکڑا گیا لوٹی ہوئی رقم برامر اینے ساتھ اور پی کے چواتھوں کا علاقہ خال مسائل کا گڑ سب سے گنجان آباد علاقہ تعمیر و ترقی کی دورٹ میں سب سے پیچھے تحصیل پہ پینے کے پانے کی شتید قلت سی فریج اور لوڈ شیڈنگ کے مسائل کسی تحل نہیں کیے اہل علاقہ نے آنے والی حکومت سے امید لگا لی گیس بہران کے خلاف جماعت اسلامی کا کراچی میں دھڑنا حافظ نائم الرحمان کہتے ہیں گیس بہران سے ہر کوئی پریشان ہے سن سے ستر فیصد گیس نکلتی ہے ملتی کچھ بھی نہیں اربو روپے کا وصول ٹیکس جاتا کہاں ہے آئی ایم ایف کے کہنے پر عوام پر ٹیکس لگایا جاتا ہے جاکرداروں اور وڈیروں کو رلیف ملتا ہے نگران وزیر اطلاعات سن محمد احمد شاہ کی وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی سے ملاقات سن کی صورتحال سمیت دیگر امور پر گفتگو محمد احمد شاہ نے کہا عام انتخابات کے لیے ضروری فنڈ جاری کر دیئے گئے امن و امان کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں سن میں پر عامل انتخابات کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کریں گے پنجاب میں نمونیا بے کابو تین ہفتے میں تین تیس سے زائد بچے جان بہت ماہرین کے مطابق نمونیا فائرل انفیکشن کا روپ دھار چکا ہے کراچی سے قیبر تک تھند ہی تھند پہاڑوں نے بند کی جادر اڑھ لی میدانی اراقوں میں دھند ہی دھند موٹر میں جگہ جگہ سے بند مزفرگڑ کے موڈل تھانے میں شادی کا فوٹو شوٹ پولیس نے فوٹو شوٹ کرانے کی اجازت دے دی دلہے نے سوشل میڈیا پر تھانے کی عمارت کو دیکھا تھا گدھوں کی تعداد بڑھانے کے لیے اقدامات جاروں صوبہ میں گدھوں کی افضائش کے لیے مراکز قائم کرنے کا فیصلہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے تجارت کا اجلاس اینویل ہسپینڈری کمیسٹر نے بتایا گدھوں کے گوشت کی برامت کے وسیع مواقع ہیں گدھوں کے گوشت کی برامت کے لیے گواتر میں سلوٹر ہاؤس کی منصوری دیتی گئی لاہور کے علاقے تاجپورا میں بھی سیٹ آف دی آرٹ کھیلوں کی سہولیات نگران وزیرالہ پنجاب محسن اکوینی تاجپورا سپورٹس کامپلیکس کو فنکشنل کر دیا بیڈمنٹن اور سلوکر کھیلی کہا بد قسمتی سے سات سال منصوری تواقع شکا رہا سپورٹس کامپلیکس میں بھی سے زائد انڈور سپورٹس فراہم کی گئے ہیں قومی کرکیٹ ٹیم کے غیر ملکی ڈائریکٹر اور کوچس مصطفی مکی آرثر گرانڈ بریڈ برن اور انڈریو پیوٹک نے استفادے دیا مکی آرثر ٹیم ڈائریکٹر تھے گرانڈ بریڈ برن ہیڈ کوچ اور انڈریو بیٹنگ کوچ تھے سیریز تو ہاتھ سے نکل گئی کیا کوئی کامیابی ملے کی پاکستان اور نیزلینڈ پہ جاکھا ٹی ٹوئنٹی کل کھیلا جائے گا کیویز تین فتوحات کے لیے سیریز پہلے ہی اپنے نام کر چکا ہے ٹیم کرین کپتان شاہین آفریدی خیادت میں پرائیس جنش بہنچ گئی انڈر نائنٹین پرکٹ ورلڈ کب کل سے جنو بھی آفریقہ میں شروع ہوگا پاکستانی ٹیم اپنا پہلا میچ ہفتے کو افغانستان کے خلاف کلے گی پہلے روز میں اس بان جنوبی آفریقہ کا مقابلہ ویسٹ انڈیز سے ہوگا پیریس اولمپکس میں رسائی کا سفر پاکستان ہاکی ٹیم آج ملیشیا کے خلاف اہم میچ کلے گی مقابلہ رات پونے دس بجے شروع ہوگا پاکستانی ٹیم دو میچز کھیل کر تین پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر مغربی ممالک برفاری کے ساتھ نے بے بس امریکہ میں برفانی توفان ستائل سوار نے لے گیا روس میں پارہ منفی باون دکری تک گر گیا سوالی فراس میں برفاری کے بعد علیک سواری جورپنی میں سیکھڑ و پرواہ سے منصوب سکولز بند ایشن کپ فٹ پال میں قدر نے تاجکستان کو شکست دے دی نوکاچ مرحلے میں پہنچنے والی پہلی ٹیم بن گئی قدر کی جانب سے واحد گول اکرم افیف نے کیا سعادت حسن منٹو کے بغیر اردو افسانہ نگاری کا تذکرہ نامکمل اردو ادب کے درخشان ستارے کی آج انتر بھی برسی منائی جا رہی ہے منٹو نے منفرد موضوعات پر کلم اٹھا کر اپنے اہد میں حلچل مجھائی مزمین اور کہانیوں کی صورت میں انمول خزانہ چھوڑا اردو اور سندھی ڈرامو کے نام پر ادھاکار ملاب زادیوں کی آج پانچ بھی برسی پی ٹی فی کراچی سینٹر کے ڈرامو سے شہرت حاصل گی زدانتی تمقہ برائے حسنے کارکردگی سے نواز آ گیا موسیقی